اسلام علیکم ڈیرٹ سوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کافی دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے کافی دیر بعد میں لیکچر بنا رہا ہوں ڈیرٹ سوڈنٹس اکثر آپ میسیجز میں بھی پوچھتے ہیں کہ سار آپ کیوں نہیں پڑھا رہے تو اس میں میری بہت زیادہ پرابلمز ہیں کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں پچھلے دنوں میں لیکچر نہیں بنا رہا تھا آپ کے میسیجز مجھے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے لے آئے ہیں آپ کی محبت مجھے ایک دفعہ پھر لے آئی ہے سٹوڈنٹس نے کافی زیادہ میسیجز کیا تھے سار پلیس چپٹر نمبر تھری پڑھا دیں تو میں نے سوچا کہ آج کل کرونا وائرس کے وجہ سے سٹوڈنٹس گھر میں ہیں پریشان ہیں تو اس وقت میں میں سٹوڈنٹس کا ساتھ دیتا ہوں تو دیر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کریں گے موشن اینڈ فورس تو دیر سٹوڈنٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ چپٹر جو ہے موشن اینڈ فورس اور اس کو آپ بھی بزید تھے کے سار یہ پڑھائیں کیونکہ اس چپٹر میں اتنے کونسپٹس ہیں اتنی چیزیں ہیں آپ کو اگر چپٹر نمبر تھری کی سمجھ آگئی تو آپ کو پوری فزیکس سمجھ آجاتی ہے پوری کائنیمیٹکس موشن کو سٹیڈی کرنا جو ہے وہ بیسک فزیکس یوں ہو جاتی ہے یوں اگر آپ لوگوں کو چپٹر نمبر تھری کے کونسپٹس کلیر ہو جائیں تو چپٹر نمبر تھری کو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کا نام ہے موشن اینڈ فورس اور اگر آپ لوگ یہاں سکرین پہ دیکھیں تو موشن جو ہے وہ اس چپٹر میں جو ہم لوگ موشن پڑھیں گے وہ تین طرح کی ہے نمبر ون جو ہے وہ ہے ون ڈیمینشنل موشن یہاں پر آپ دیکھیں یہ بائیکر ایک ایکسیز پہ موگ کر رہا ہے فرض کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈریکشن ہے یہ long x-axis positive x-axis move کر رہے ہیں اور ایسی موشن جو ایک ڈریکشن میں ہو ایک ڈریکشن میں ہو ایک ایکسیز کے long ہو اس کو ہم لوگ one dimensional motion بھی کہتے ہیں اور کیونکہ یہ long a straight line ہے اس لیے ہم لوگ اس کو rectilinear motion بھی بولتے ہیں rectilinear meaning motion along a straight line یہ ہم لوگ اس چپٹر میں پڑھیں گے اور next dear students ایک اور طرح کی موشن اس چپٹر میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور وہ ہے two dimensional motion یہاں پر آپ یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ object جس کو projectile بولتے ہیں یہ اوپر اور نیچے بھی آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی motion جو ہے وہ x-axis پہ بھی ہے اور اس کی motion جو ہے وہ y-axis پہ بھی ہے تو ایسی motion جس میں دو axes involved ہوں اس طرح کی motion کو ہم لوگ بولتے ہیں two dimensional motion اور تیسری طرح کی motion جو اس chapter میں تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے وہ ہے three dimensional motion جیسے کہ ایک container میں ایک cylinder میں gas کے molecules move کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں x-axis y-axis اور z-axis تینوں involved ہیں molecules randomly اس کے اندر move کر رہے ہیں تو ایسی motion کو ہم لوگ بولتے ہیں three dimensional motion تو dear students یہ تینوں بلکہ پہلی اور دوسری chapter میں ہم لوگ detail سے پڑھیں گے اور third motion جو ہے اس کو ہم لوگ chapter number 11 میں discuss کریں گے اور اس کے علاوہ dear students دوسری میں آپ کو important بات بتاتا چلوں motion جو ہے وہ کئی طرح کی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک particle ہے یہ oscillate کر رہا ہے vibrate کر رہا ہے اس کی motion کو simple harmonic motion بولتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اب یہ particles زیادہ ہیں لیکن oscillate کر رہے ہیں اب بھی ان کی motion simple harmonic motion ہے اگر ان particles کی motion اس طرح سے ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے wave move کرتی ہے transverse wave اس کو ہم لوگ chapter number 8 میں جا کے detail سے discuss کریں گے اور اگر آپ ان particles کو اس طرح سے دیکھیں تو ان کی motion جو ہے وہ circular ہے یہاں ایک particle بھی آپ دیکھ سکتے ہیں circular motion uniform circular motion dear students یہ ساری کی ساری motions جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں ان کو دیکھایا آپ کو just اس لیے ہے آپ کو تھوڑا بہت idea ہونا چاہیے ابھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اسی book میں کسی نہ کسی unit میں بڑی detail سے پڑھنی ہیں لیکن سب سے important بات اگر آپ ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہو اپنی satisfaction چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں تو dear students اس کا صرف اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات میں کہوں گا میری یہ بات بلکہ آپ کو copy pencil پکڑیں اور میری بات یہ لکھ لیں کہ تین چیزیں number one displacement number two velocity number three acceleration اگر آپ لوگوں کو یہ تینوں concepts clear ہوں میں ان چیزوں کی definitions کی بات نہیں کر رہا جو آپ لوگوں نے ایکتھ کلاس میں بھی رٹلی ہوتی ہیں the rate of change of velocity is called acceleration etc میں اس کی بات نہیں کر رہا میں ان تینوں concepts کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں اور یاد کرنا اور سمجھنا 180 degree out of phase ہوتے ہیں یہ entirely different چیز ہے اگر آپ لوگوں کو یہ تین concepts سمجھ آگئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ kinematics motion بلکہ part one part two کی جو basic physics ہے یوں چھٹکیاں بجا کے آپ لوگوں کو conceptually understand کر سکتے ہو تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سمجھنی ہیں اور آج کا جو ہمارا first lecture ہے chapter number three کا یہ lecture ہوگا ہمارا اس کے first concept پہ جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ distance اور displacement ان میں فرق کیا ہوتا ہے تو distance اور displacement میں کیا فرق ہے اس کو سیکھنے کے لیے suppose کر لیں کہ یہ point ہے point a اور یہ point ہے point b اور ایک object ہے وہ a point سے b point پر اس راستے سے جاتا ہے تو یہ جو path ہے یہ اس کی کچھ length ہوگی اس کو ہم لوگ distance بولتے ہیں یہ اس راستے سے بھی جا سکتا ہے اس تک اور یہ اس راستے سے بھی جا سکتا ہے اس تک یہ path one یہ path two کہہ لیں اور یہ path three کہہ لیں تو dear students یہ تینوں distance ہیں تینوں length ہیں لیکن اس کے اندر جو length number two ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ shortest length ہے from a to b اور shortest length between two points جو ہے from initial point to final point اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ displacement ہے اور آپ کو پتا ہے کہ displacement ایک ویکٹر ہے عام طور پر ہم لوگ اس کو d سے لکھتے ہیں اس کے اوپر میں ویکٹر کا sign دے رہا ہوں اور ویکٹر آپ کو پتا ہے equal ہوتا ہے magnitude into unit vector تو dear students یہاں پر displacement کی جو magnitude ہے وہ کیا ہے shortest length a اور b کے درمیان کیا ہے وہ اس کی magnitude ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ length جو ہے وہ اس کی magnitude ہوگی اور direction اگر آپ لوگ اس axis کو x axis کہہ لیں تو اس کی direction along x axis ہے suppose کر لیتے ہیں کہ یہ length جو ہے وہ پانچ میٹر ہے اور اس کی direction کیونکہ positive x axis کی طرف ہے from initial to final point تو اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں i cap تو یہاں پر یہ magnitude اور یہ direction تو یہاں پر ہمیں یہ clear ہوا کہ distance اور displacement میں فرق کیا ہوتا ہے تو dear students next اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک problem کرتے ہیں for example یہ ایک rectangular path ہے ایک object ہے وہ point a سے پہلے point b پہ جاتا ہے پھر point c پہ اور finally point d پہ یہ اس طرح سے پہلے a سے b پھر b سے c پھر c سے d suppose کر لیں کہ یہ length جو ہے یہ 40 میٹر ہے یہ length جو ہے یہ 20 میٹر ہے یہ length بھی 40 میٹر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ length بھی کیا ہے 20 میٹر تو dear students اگر مجھے یہاں کوئی پوچھے کہ جی بتائیں اس object نے کتنا distance cover کیا تو میں دیکھوں گا 40 20 اور 40 یہ 100 میٹر جو ہے یہ اس کا distance ہے جو object نے cover کیا اور یہاں پر اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے جی بتائیں displacement کتنا اس نے cover کیا تو displacement جو کیا ہے وہ initial point اور final point کے درمیان shortest length اور shortest length جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے object a سے d تک اس پاس نہیں آیا لیکن a سے لے کے d تک جو smallest length ہے وہ یہی بنتی ہے اور وہ کتنی ہے 20 میٹر تو اس سے ہمیں clear ہو گیا کہ distance displacement میں کیا فرق ہے سوڈنٹس یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور طریقے سے بتانا چاہوں گا دیکھیں آپ اپنے گھر سے college جاتے ہو تو آپ کے گھر سے college جانے کے کئی راستے ہیں کئی گلیاں ہوں گی جن سے آپ جا سکتے ہو تو آپ کسی راستے کو بھی فالو کرتے ہو تو آپ فود سٹیپس گاڑی جاتے ہو بائک پہ جاتے ہو تو وہ کے گھر سے لے کے آپ کے classroom کے درمیان minimum length جو کہ آپ follow نہیں کرتے follow کر سکتے اگر آپ کے college کے درمیان ایک سیدھے سڑک بنا دی جائے آپ گھر سے سیدھے classroom میں جاؤ تو وہ displacement کہلائے گا آپ اس کو فالو نہیں کرتے لیکن concept یہ ہے displacement کا initial سے final تک shortest length جو ہوتی ہے اس کو displacement بولتے ہیں اور یہ vector ہے اور اس کی direction کدھر ہوتی ہے from initial to final point تو dear students یہاں پر آپ دو چیزیں نہیں بولیں گے distance کیا ہوتا ہے total length of path اور یہ scalar quantity ہے اور displacement کیا ہوتا ہے shortest length from initial to final point اور یہ ایک vector quantity ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ابھی اس چیز کو کرنے کے لیے کچھ ہم لوگ MCQ کریں گے جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک question ہے a body moves on semi circle of radius 10 meter then مطلب باڈی ہے semi circle آدھے circle کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں پر نیچے آپ کو circle نظر آرہ ہے سپوز کر لیں point b tuk object a سے لے b تک اس پاس سے آیا ہے اب question کیا ہے چار options ہیں آپ کے پاس distance کیا ہوگا یہ circle ہے آپ جانتے ہو کہ circle کا سارا circumference ساری length کیا ہوتی ہے 2 pi r لیکن یہاں پر کیونکہ semi circle ہے تو semi circle اس کا half ہوگا pi r تو pi r اس کا distance ہوگا تو اس کا مطلب ہے pi r کس کے equal pi ہوتا ہے 3.1 for approximate r یہاں پر given ہے اوپر اس نے بتایا where 10 تو آپ اس کو solve کروگے تو 31.4 meter جو ہے یہ آپ کا answer ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس کا distance آگیا next question ہے کہ اس کا displacement کیا ہوگا a سے لے b تک جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ displacement جو ہے وہ a سے لے b تک minimum length ہے اور وہ یہ equal ہوگی initial سے لے کے final تک اس ریڈیس 10 ہے تو 20 meter آپ کے پاس اس کا answer ہوگا displacement کا تو displacement اس کا یہ ہوا ایک اور important بات یہاں پر آپ اور کریں تو distance 31.4 meter جو زیادہ ہے اور displacement جو ہے وہ کم ہے اچھا جی next question ایک اور mc کی آپ کے سامنے numerical ratio of distance to displacement میں بھی ابھی پیچھے بھی میں نے آپ بتایا تھا کہ distance اور displacement کی جو ratio ہے وہ equal to one ہو سکتی ہے جی بالکل ہو سکتی ہے کیسے اگر object ایک state path پہ مطلب یہ point a ہے یہ point b ہے object move a سے b تک direct کیا ہے distance کیا ہے یہ length اور displacement کیا ہے اس کی بھی length ہے تو یہاں پر دونوں equal ہوں گے تو اس کی ratio کس equal آئے گی one کے اور دوسرا کیا ہے اس میں greater than one greater than one کب ہو سکتا ہے جب distance زیادہ ہو displacement سے تو اس میں یہ ratio جیسے ابھی last سوڈنٹس less than one distance displacement یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ distance کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا displacement سے ہاں برابر ہو سکتے ہیں distance displacement سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا تو last option greater than equal to one جو پہلی موشن ہوگی otherwise curved path میں موشن ہوگی تو distance مینشہ displacement سے زیادہ ہوگا value میں اور distance displacement سے کم کبھی بھی نہیں ہو سکتا next question ہے اسی concept کو سمجھنے کے لیے questions ہوتے ہیں بات کو understand کرنے کے لیے تو next question ہمارا ہے object moves along quarter circle of radius r then ratio fits اور یہ point b ہے اور object a سے لے b تک یہ پر آیا ہے یہ اس کا actual path ہے اب ہم سے پوچھا گیا ہے اس کا distance اور displacement اس کی ratio تو dear students distance تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کس کے equal ہے سارا circumference کتنا ہوتا ہے 2 pi r اور یہ کیونکہ quarter ہے اس کو 4 پر divide کر دیں اس کا چوتھا حصہ تو آپ کے پاس کس equal آ جائے گا pi r by 2 یہ آپ کے پاس distance اس کا unit کیا ہوگا meter اب next ہے کہ اس کا displacement بھی بتائیں اس کی ratio بتانی ہے displacement a سے لے b تک یہ shortest length یہ displacement ہے اب ہم نے یہ calculate کرنا ہے تو وہ کیسے کریں تو dear students جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بتایا بھی گیا ہے اس کا radius r ہے تو یہ سرکل کا center یہ سے یہ length یہ b r یہ b r تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک right angle triangle بن گئی ہے اور دو lens کا پتہ ہے اور پیتھا گورس سیرم use کریں گے اور پیتھا گورس سیرم سے آپ کے پاس hypotenes جو ہے displacement یہ کس کے equal ہوگا square root base square plus perpendicular square یہ آپ کے پاس displacement آگیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کی ratio pi r by two divided by under root two r r under root سے باہر r cancels تو dear students آپ کے پاس answer کیا بنا pi over two under root two تو یہ آپ کے پاس answer اس کا ہوگا charlie c اب آپ کو یہ concept clear ہو جانا چاہیے distance displacement میں فرق کیا ہے اب آپ کو practice کے لیے اگر میں question دوں تو اب یہ پر ویڈیو کو pause کریں اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر object a b point یہاں ہوتا a سے لے b تک اور یہاں quarter circle کی بجائے آپ کو کہا ہوتا کہ semi circle ہے تو semi circle a سے لے b تک یہاں move کیا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ distance displacement کی ratio ان چار options میں سے کون سار سر ہوگا اس کو ضرور solve کیجئے گا اور ایک اور important بات یہ جو delta ہے infinity لکھا ہو ہے تو dear students اگر object a سے لے گھوم کے واپس پھر circumference cover کرتے ہوئے ایسے a سے واپس پھر a پر آجائے تو اس کا distance کتنا ہوگا اس case میں 2 pi r اور اس کا displacement کیا ہوگا zero کیونکہ initial point بھی ہے final بھی ہے اور اس case میں اگر آپ ٹیکس بک پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کی بات کریں گے ٹیکس بک پہ displacement کی definition جس کو یاد کرنے سے آپ سمجھینے کے لیے سپوز کر لیں ایک object ہے وہ اس طرح سے curved path پہ move کی ہے ایسے یہ اس کا initial point ہے a اور یہ اس کا final point ہے b تو ابھی اس کا displacement کیا ہوگا اس کو اگر آپ دیکھیں تو a سے لے k b تک یہ جس پہ move نہیں کیا لیکن shortest length یہ بنتی ہے یہ vector جو ہے اس کو لوگ کیا بولیں گے یہ displacement vector ابھی dear students اگر یہاں پر ہم لوگ اس کو axis میں لے جائیں اس بات کو ساری کے for example یہ y axis ہے اور x axis ہے x اور y تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو origin سے لے last chapter میں بتایا ویکٹر کی tail origin پہ ہوتی ہے اور اس کا head جو ہے point پہ ہوتا ہے تو یہ اس figure میں آپ لوگ کو کتنے vector نظر آرہے ہیں تین ایک r1 d اور r2 dear students یہاں اگر میں آپ سے پوچھوں by head to tail rule last chapter میں سیکھا تھا head to tail rule سے اس figure میں جو تین vectors ہیں r1 d اور r2 اگر آپ لوگ ان کو add کریں تو آپ دیکھیں اس figure میں r1 یہ جو r1 ہے اس کا head اور d کی tail head to tail دونوں اپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ r2 vector ہے یہ first vector r1 کی tail کو last دوسرا vector d کے head سے ملا رہا ہے تو r1 plus d ہو رہے اور کس کے equal آ رہا ریزلٹنٹ کیا ہے r2 head to tail رول کے according میں بات کر رہا ہوں تو dear students یہاں پر d آپ کے پاس equal ہوگا r2 minus r1 جہاں پر آپ کے پاس relation آ گیا ہے r2 minus r1 اس کو بھی میں آپ کو last chapter میں بھی بتایا تھا یہ relation آپ لوگ نے یاد رکھ ہے کہ جب بھی آپ لوگ نے displacement vector find کر na ہو by using position vectors تو equal ہوتا ہے position vector of final point r2 b final point minus position vector of initial point رٹ لیں اس بات کو displacement is equal to position vector of final point minus position vector of initial point اس کی practice ہم لوگ last chapter میں کر چکے ہیں اس کو displacement کی mathematical form ہے تو یہاں پر ہمیں یہ definition clear ہوگی change in position from initial position to final position is called displacement اس کے بعد یہاں پر اس کا unit آپ سب جانتے ہیں میٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ magnitude ویکٹر کی magnitude ہوتی ہے displacement کی its magnitude is minimum distance from initial point to final point تو dear students next last بات جو ہے وہ ہے special case جس میں میں ایک بات لکھی ہے جو آپ کی textbook پر بھی لکھی ہوئی ہے when a body moves in a straight line the displacement coincides with the path of motion یہ coincide کا مطلب جوڑا ملا ہوتا ہے تو یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بڑی detail سے بتا چکا ہوں کہ اگر motion straight line پہ ہو جیسے کہ a سے b پر state path میں motion ہو تو اس case میں distance بھی وہی length ہے اور displacement بھی وہی length ہے coincides مطلب distance اور displacement overlap کریں گے کب motion along state line ہو تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ